آپ کو بتائیں کہ اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل کا غزہ میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی پر زور غزہ میں جنگ بندی کی جائے یرگمالیوں کو رہا کیا جائے انتونیو گوتریس دونوں اطراف سے یرگمالیوں کو غیر مشروط طور پر رہا کیا جائے آپ کو بتائیں غزہ کے متاثرین کو جنگ بندی اور فوری امداد کی ضرورت ہے یو ان سیکٹری جنرل خبر یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل کا غزہ میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی پر زور غزہ میں جنگ بندی کی جائے اور یرگمالیوں کو رہا کیا جائے دونوں اطراف سے یرگمالیوں کو غیر مشروط طور پر رہا کیا جائے غزہ کے متاثرین کو جنگ بندی اور فوری امداد کی ضرورت ہے یون سیکٹری جنرل اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل کا غزہ میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی پر زور غزہ میں جنگ بندی کی جائے اور یرگمالیوں کو رہا کیا جائے دونوں اطراف سے یرگمالیوں کو غیر مشروع طور پر رہا کیا جائے غزہ کے متاثرین کو جنگ بندی اور فوری امداد کی ضرورت ہے اسرائیل جنگ میں فلسطینی شہریوں اور حماس کے جنگجوہوں میں فرق کرے اور غزہ پر حملوں میں فلسطینیوں اور حماس کے درمیان پہچان ضروری ہے جیک سلوان غزہ پر زمینی اور فضائی حملوں میں شہریوں کی حفاظت یقینی بنائی جائے امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلوان کے امریکی نیوز چینل پر گفتگو اسرائیل جنگ میں فلسطینی شہریوں اور حماس کے جنگجوہوں میں فرق کرے غزہ پر حملوں میں فلسطینیوں اور حماس کے درمیان پہچان ضروری ہے غزہ پر زمینی اور فضائی حملوں میں شہریوں کی حفاظت یقینی بنائی جائے امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلوان کے امریکی نیوز چینل پر گفتگو غزہ میں اب انسانیت بننے لگی ہے ترجمان اقوام متحدہ فیوجی ایجنسی مسلسل محاصرے اور خوراکی کمی نے غزہ کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے غزہ کے اسطالوں میں ایندن کی فرامی مکمل طور پر بند ہے ترجمان ریفیوجی ایجنسی غزہ میں فلسطینی خوراکی تلاش میں اقوام متحدہ کے غداموں میں پہنچ رہے ہیں غزہ میں اب انسانیت بننے لگی ہے مسلسل محاصرے اور خوراکی کمی نے غزہ کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے اسرائیلی فوج کی جانب سے غذا میں مزید فوجی دستے بھیجنے کا فیصلہ مزید تازہ دم فوجی دستے غذا میں موجود اپنی فورسز کی مدد کریں گے ترجمان اسرائیل آرمی غذا میں زمینی کاروائیوں اور افواج کی تعداد کو بڑھا رہے ہیں ترجمان اسرائیل آرمی زمینی کاروائی میں ہماری افواج کے لیے بھی خطرات موجود ہیں خبر آپ کو دیں کہ اسرائیلی افواج کی جانب سے غذا میں مزید فوجی دستے بھیجنے کا فیصلہ کر لیا گیا مزید تازہ دم فوجی دسے غذا میں موجود اپنی فورسز کی مدد کریں گے غذا میں جاری اسرائیلی جاریت میں کوئی کمی نہ سکی غذا میں آگ اور دھومے کے بادل ہر طرف تباہی ہی تباہی اسرائیل غذا کا نام و نشان مٹانے پر تل گیا شہید فلسطینیوں کی تعداد آٹھ ہزار پانچ سو ہو چکی ہے شہیدوں میں پین تی سو سے زائد بچے انی سو کے قریب خواتین بھی شامل ہے تفصیلات دیکھیں رپورٹ غذا میں اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری ایک ہی روز میں مزید تین سو ستتر فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا شہید فلسطینیوں کی تعداد آٹھ ہزار سے تجاوز کر گئی شہیدوں میں تین ہزار پانچ سو سے زائد بچے اور انیس سو کے قریب خواتین بھی شامل ہونی فورسز کی غذا کے مغربی کنارے میں بھی حملے جاری مغربی کنارے میں بھی ایک سو چودہ فلسطینی اسرائیلی فوجیوں کی درندگی کا نشانہ بن کر جان سے ہاتھ دو بیٹھے دوسری جانب غذا میں فان لائنز اور انٹرنیٹ ایک دن کی بندش کے بعد آہستہ آہستہ بحال ہو رہے ہیں جس کے بعد دنیا بھر سے مقیم فلسطینی اپنے پیاروں سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سہونی فورسز کا غذا میں مکمل بلیک آؤٹ کرنے کا مقصد فلسطینیوں کی نسل کشی کو دنیا سے چھپانا ہے ادھر غذا میں جاری اسرائیلی جاریت پر حماس اور حزبولہ کے اسرائیل پر جوابی حملے بھی جاری ہیں حماس اور حزبولہ نے کاروائی کرتے ہوئے اسرائیلی فوج کا ٹینک اور گاڑی تباہ کر دی حماس کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ غذا کے شہری اس جنگ کو فیصلہ کن مارکہ سمجھیں اور ہمارے ساتھ اٹھیں اسرائیلی دفاعی یا فوج کے جانب سے غذا میں مزید تباہی مچانے کے لیے اپنی فوج کی مدد کے لیے مزید فوجی دستے بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے فلسطین میں جاری اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں عوام کا شدید رد عمل امریکہ سپین بھارت اور لبنان سمیت دنیا بھر میں مظاہرے اور ریلیاں باتی ریاست کارلا میں فلسطینی عوام سے ازاری ایک جہدی میں عوام کی بڑی اتداد باہر نکلی شرکہ کی مودی حکومت اور اسرائیلی حکومت کے خلاف شدید نارے بازی دنیا بھر سے عوام کا اسرائیلی حکومت سے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا رپورٹ دیکھئے غزہ میں جاری سہونی فورسز کے آگ اور خون کے کھیل کے خلاف دنیا بھر میں آوازیں اٹھ رہی ہیں امریکہ سپین بھارت اور لبنان سمیت دنیا بھر میں مظاہرے اور ریلیاں لاکھوں افراد فلسطینیوں سے ازار ایک جہتی کے لیے سڑکوں پر نکلائے بھارتی ریاست کریلا میں فلسطینیوں کے حق میں احتجاجی مظاہرہ عوام کا جمع غفیر سڑکوں پر امڑایا مظاہرین کا فلسطینیوں کو ان کا حق دلانے اور غزہ میں بمباری بند کرنے کا مطالبہ کیا کریلا میں ہونے والے مظاہرے میں اسرائیلی اور بھارتی حکومت کے خلاف شدید نارے بازی ادھر جرمنی کے شہر برلن میں فلسطینیوں سے ازار ایک جہتی میں بھی عوام سڑکوں پر نکلائے اسرائیلی مظالم کے خلاف شدید نارے بازی مظاہرین نے اسرائیلی بمباری میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کو خراج عقیدت پیش کیا مظاہرین کی سہونی فورسز کے خلاف شدید نارے بازی فیزائیں فری فری فلسطین کے ناروں سے گونج اٹھیں دوسری جانب سپین کے دار الحکومت میڈرڈ اور لبنان کے دار الحکومت میں بھی فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے ہزاروں کی تعداد میں عوام سڑکوں پر نکلائے مظاہرین کا غزہ میں فوری جنگ بندی اور مسئلہ کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ یہودی لابی نے پاکستان میں جو ایجنٹ بھیجا ہم نے اس کو شکست دے دی یہودیوں کا ایجنٹ آج مقفات عمل کا شکار ہے اسرائیل کو بھی شکست دیں گے مزید کہا کہ تمہیں جنہیں دہشتگرد کہتے ہو ہم انہیں مجاہد سمجھتے ہیں اب امریکہ سپر پاوار نہیں رہا کوئٹا میں توفان نیل اکسا کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے آپ بھی سنیے میں دنیا بھر کی یہودی لابی پہ واضح کرنا چاہتا ہوں میں سہیونی قابضوں پہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے پاکستان میں اپنی جس ایجنٹ کو بھیجا تھا ہم نے آج اس کو شکست دی ہے اور وہ مقافات عمل کا شکار ہے ہم نے اپنے وطن عزیز بھی ان کو شکست دی ہے اور انشاءاللہ آپ کی سرزمین پر بھی ان کو شکست دیں گے امریکہ اب سپر پاور نہیں رہا اب وہ سپر طاقت نہیں آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ اوائی سی کا سربراہی اجلاس بلایا جائے اور نئے حالات کے تحت نئے زاویے کی بنیاد پر ایک متفقہ موقف لیا جائے اہم خبر ہے بلوچستان سے جہاں زلہ اوران میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں شدید جھڑپ ہوئی ہے آئی ایس پی آر سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادہ کیا گیا فائرنگ کے تبادلے میں دو دہشت گرد حلاق ہوئے دو زخمیں اور فائرنگ کے تبادلے میں دو جوان شہید ہو گئے ہیں نائب صوبیدار عاصف عرفان اور صاحب عرفان علی بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے نائب صوبیدار عاصف عرفان کی عمر سنتی سال تعلق اوکارہ سے تھا جبکہ صفاحی عرفان علی کی عمر بائیس سال تعلق سرگودہ سے تھا سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے مقمل خادمے کے لیے پرعظم ہے اور بہادر جوانوں کی لازوال قربانیہ ہمارے عظم کو مزید مضبوط کرتی ہیں بلوچستان سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں جہاں زلہ اور آن میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں شدید جھڑپ ہوئی ہے سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ کیا گیا فائرنگ کے تبادلے میں دو دہشت گرد حلاق ہو چکے ہیں فائرنگ کے تبادلے میں دو جوان شہید ہوئے نائب صوبیدار عاصف عرفان اور سپاہی عرفان علی بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے نائب صوبیدار عاصف عرفان کی عمر سنتیس سال تعلق اکارا سے تھا سپاہی عرفان علی کی عمر بائیس سال تعلق سرگودہ سے تھا اور سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے مقمل خاتمے کے لیے پرعظم ہیں بہادر نوجوانوں کی لازوال قربانیہ ہمارے عظم کو مزید مضبوط کرتی ہیں آئی ایس پی آر پیپس پارٹی کے شریک چیرمن عاصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ پیپس پارٹی کی اصل طاقت کارکن ہے اور قیادت ان کے ساتھ کھڑی ہے کارکن پارٹی کا پیغام گھر گھر پہنچائیں نواب شاہ زرداری ہاؤس میں پارٹی رہنماؤ اور کارکنوں کے ساتھ آصف علی زرداری سے ملاقات کی ہے سابق صد نے سیاست اور انتخابات سے تعلق کارکنوں کی تجبیز سنی اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ کارکن انتخابات کی تیاری کریں پیپس پارٹی کی اصل طاقت کارکن ہے پیپس پارٹی ہمیشہ عوام کی طاقت سے اقتدار میں آئی ہے آئندہ انتخابات میں پیپس پارٹی ملک بھر سے کامیابی حاصل کرے گی آصف علی زرداری کا یہ بھی کہنا تھا کہ پیپس پارٹی نے عوام کو روزگار فراہم کیا اور سہولیات عوام کی دہلیس پر فراہم کی ہیں ایمکیو ایم پاکستان کی ایک انوینئر خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ ہمیں مزید دیوار سے لگایا گیا تو دیوار گر جائے گی متحدہ قومی مومنٹ صوبوں کو ایک ایڈمنیسٹریٹو یونٹ سمجھتی ہے جبکہ دھرتی ماہ صرف پاکستان ہے صوبے دھرتی ماہ نہیں ہو سکتے کراچی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سندھ کی تقسیم نہیں چاہتے اب ایوان اور بیلٹ فیصلہ نہیں کرے گا تو روڈ کی طاقت سے فیصلہ کرنے کو تیار ہیں ایمکیو ایم پاکستان کی محبت میں جو کچھ تھا وہ لٹا چکی ہے اگر ہمیں مزید دیوار سے لگایا گیا تو یہ دیوار اس قابل نہیں گر جائے گی متحدہ قومی مومنٹ جس طرح ڈسٹرک اور ڈیویزن ایک ایڈمنیسٹریٹو یونٹ ہے ہم صوبوں کو بھی ایک ایڈمنیسٹریٹو یونٹ بنا سمجھتے ہیں ہم کہتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اگر کوئی دھرتی ماں ہے وہ پاکستان ہے سندھ کو ہم تقسیم نہیں چاہتے ہم نے کل بھی کہا ہے لیکن لیکن ہم سندھ کو سندھ کے شہری اور دہی علاقے کو ان کے دربیان غلط فہمیوں اور رنجشوں کی خلیج کو پاٹنے کے لیے اپنے حصے سے زیادہ کی قربانی دے چکے ہیں معروف عالمدین مولانا تارک جمیل کے حساب زادے آسم جمیل انتقال کر گئے ہیں مولانا تارک جمیل نے اپنے بیٹے کی موت کی تصدیح کر دی ہے آسم جمیل کی نباز جنازہ آج ان کے عوائی علاقے میں ادا کی جائے گی ٹویٹر پر اپنے پیغاب میں مولانا تارک جمیل نے کہا ہے کہ تلمبہ میں میرے بیٹے آسم جمیل کا انتقال ہو گیا ہے اس حادثیتی موت میں محول کو سوگوار بنا دیا مولانا تارک جمیل نے مزید یہ بھی کہا کہ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس غم کے موقع پر ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ میرے فرزند کو جنت الفردوس میں عالی مقام اتا فرمائے سیاسی و سماجی شخصیات مولانا تارک جمیل سے اظہار تازیت کرتے ہوئے بیٹے کے انتقال پر گہرے رنج اور دکھ کا اظہار بھی کیا موسیقی